ملتان میں کرنسی مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ترجمان ایف بی آر کا کہنا ہے کہ کرنسی مافیا سالانہ ارب اور روپے کا ٹیکس چور ہی کرتے ہیں اس کے حوالے سے تفصیلات جانیں گے اور نہ بات سے اور نہ آگاہ کیجئے گا جب بلکل اگر بات کریں حکومتی اقدامات کے حوالے سے تو حکومت نے کرنسی کنٹرول کرنے کے لیے اور ڈالر کی جو اران ہے اسے بھی اس پر قابو کرنے کے لیے کرنسی مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے ملک بھر میں تو اس میں ایف بی آر کا کیا رول ہوگا ہے ایف بی آر کیس طرح سے کرنسی کنٹرول کرنے میں حکومت کی مدد کر سکتا ہے جانتے ہیں ترجمان ایف بی آر مقتار تھے ہم صاحب سے سب سے زیادہ رول تو اس میں ہماری ایجنسیز کا ہے جنہوں نے اس میں برپور کردار ادا کیا ہے کہ ڈالر مافیا کے خلاف ان سے جو کرنسی جو فیزیکل کرنسی جو ان سے جو کیپچر کی گئی ہے تو ایف بی آر کا اس میں رول یہ رہا ہے کہ ایف بی آر ایف آئی اے حکام کے ساتھ اس طرح کے جو کرنسی مافیا ہیں وہ ایف بی آر کے ریڈار پہ بھی اسی شکل میں آتے ہیں جب ان پہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو ان سے جب کروڑوں اور اربوں پہ کی کرنسی بنامت ہوگی تو ایف بی آر کو بھی یہ موقع ملے گا کہ وہ ان کی اسیسمنٹ کرے کہ وہ ڈسکلوز تو کچھ کر رہے تھے دکھا کچھ رہے تھے اور ان کے پاس کرنسی جو ہے اتنی ہیوڈ کرنسی ان کے پاس جب پائی جاتی ہے تو ایف آئی اے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایف آئی اے بھی ایک ایجنسی ہے ایف بی آر بھی ایجنسی ہے تو ایف آئی اے کی کوپریشن کے ساتھ کوائڈینیشن کے ساتھ یہ گورنمنٹ جو ہے ایف بی آر کے تھو یہ بہت بڑا کریک ڈاؤن ایف بی آر نے بھی کر دیا ہے جو جو لوگ کرنسی ہیوڈ کرنسی کے ساتھ جو ہے وہ پکڑے جا رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر کروڑوں اور بھون پہ کے ایف بی آر بھی ساتھ ساتھ کیس بنا رہا ہے اور ان سے اسی سسلہ میں جو ٹیکسیشن کی جو کنسیلمنٹ تھی جو چوری تھی وہ پکڑنے کے بعد ان سے کروڑوں اور بھون کی ریکوری بھی ہوگی انشاءاللہ جو لوگ اپنی جو ایکچول اماؤن تھے وہ شو نہیں کروا رہے تھے اس پر کرنسی مافیا اخلاف جس طرح سے کریک ڈاؤن کیا جا رہے اب ایف بی آر کی جانب سے بھی ان پر کروڑوں اور بھون روپے کے ٹیکس لگائے جائیں گے اور اس طرح سے ریکوری کی جائے گی کہنا تھا ترجمان ایف بی آر مختار تھائم صاحب کا بہت شکریہ